السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ وعلا آلہ ومنوالا ناظرین سامین اکرام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ایک روایت میں ملتا ہے اس روایت کو ابن اساکر تاریخ مدینہ و دمشق اور ابن چوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے حدیث مبارکہ میں اس کا جواب موجود ہے کہ کس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی ہے روایتیں دو ہیں مختلف ہیں دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے جب آپ کا ویسال مبارک ہوا تو جنتی لباس لے کر آئے جنت کا کپڑا لے کر آئے اور حنوط لے کر آئے حضرت جبریل علیہ السلام وحملتہ الملائکت فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ مبارک اٹھایا حتی وضعتہ بباب القعبت اور قعبت اللہ شریف کے دروازے کے پاس آپ کے جنازہ مبارک کو رکھا گیا وصلہ علیہ جبریل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی پھر فرشتوں نے آپ کے جنازہ مبارک کو اٹھایا اور مسجد الخیف میں دفن فرما دیا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی فرشتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دو اس وقت میں موجود تھیں وہ سب مل کر حضرت جبریل علیہ السلام کی اقتدام حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائے ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے حکم سے جبریل علیہ السلام کے کہنے سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی ہے دو روایتیں ہیں مختلف روایتیں ہیں ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی ایک روایت میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی ہے